اگر ہم کو اسی طرح مجبور کیا گیا اور اسی طرح حکومت خاموشی سے اس سارے تماشے کو دیکھتی رہی تو پھر مسلمان مجبور ہوں گے سڑکوں پر آنے کے لیے اور اپنی بات کو رکھنے کے لیے اگر اس سب کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں تو ہم اپنا یہ اندولن واپس لیں گے ورنہ پھر ہم جلد ہی اپنی ڈیٹ ڈیکلیئر کریں گے اور انشاءاللہ ہندوستان میں جیل بھرو ایک ہی دن میں پورے ملک گیر پیمانے پر انشاءاللہ جیل بھرو اندولن شروع کیا جائے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو سزانے کے لیے جس قسم کا طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے پوری دنیا میں بہت محسس خراب جا رہا ہے ہمیں تکلیف یہ نہیں ہے کہ ہمیں سزائے جا رہا ہے یہ ہماری مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمیں تکلیف اس بات کی ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا ملک مدرم ہو رہا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تاج محل کی آمدنی تم ہی لوگ کھا رہے ہو تمہارے باپ کھا رہے ہیں ہندو وادی جو اپنے آپ کو کٹرپنسی ہندو وادی کہتے ہیں یہ اصل میں ہندو تو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں کام کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت مولانا توقیر رضا خان صاحب موجود ہیں مولانا سب سے پہلے آپ سے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے آج اپنی تقریر میں جو ایک بات بولی ہے آپ نے کہا ہے کہ اب مسلمانوں کو سڑک پر اس پورے معاملے کو لے کر نکلنا ہوگا لیکن وہیں کہیں نہ کہیں اور دوسری جو تنظیمیں ہیں وہ اس کو نکارتی ہیں وہ کہتی ہیں نہیں سڑک پر اترنا یہ ہوگا کہ بابری مسجد عوامی تحریک بنی تھی تو مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا اب اس میں بڑی تفصیل میں جانا پڑے گا اور اس تفصیل کا وقت نہیں ہے اور مختلف تنظیمیں ہیں مختلف قائدین ہیں سب کی اپنی اپنی سوچ اپنی اپنی ذہنیت ہے تو مشورے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ اتفاق رائے ہو جائے میں کہتا ہوں کہ ہمیں جیل بھر واندولین چلانا چاہیے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے تو اسی لیے مشاورت کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور مشاورت ہوگی تمام لوگوں سے رابطہ کیا جائے گا تمام لوگوں سے باتچیت کی جائے گی اتفاق رائے سے فیصلہ کیا جائے گا تو ابھی ہماری حکومت سے مانگ ہے کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے سڑکوں پر آنے کے لیے ہم سڑکوں پر نہیں آنا چاہتے اپنے دیش میں کسی بھی طرح امن و امان کا محل بنائے رکھنا چاہتے ہیں لیکن اگر ہم کو اسی طرح مجبور کیا گیا اور اسی طرح حکومت خاموشی سے اس سارے تماشے کو دیکھتی رہی تو پھر مسلمان مجبور ہوں گے سڑکوں پر آنے کے لیے اور اپنی بات کو رکھنے کے لیے آپ نے کہا کی لال قلعہ تاج محل ان سب سے کوئی وہ نہیں ہے یعنی جو ایسی جگہیں ہیں ان پر پہلی فرصت میں بلڈوزر چلا دیں آپ کہنے ہیں کہ ہم بھی ساتھ ہیں نہیں دیکھیں ایسا ہے تاج محل تو ہے یا نہیں وہ تو تیجو محالے ہیں قطب مینار تو حکومت بتا ہے قطب مینار ہے یا وشنو اسم ہے لال قلعہ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ستانے کے لیے جس قسم کا طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے پوری دنیا میں بہت محسس خراب جا رہا ہے ہمیں تکلیف یہ نہیں ہے کہ ہمیں ستایا جا رہا ہے یہ ہماری مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمیں تکلیف اس بات کی ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا ملک مدرم ہو رہا ہے ہم اس وجہ سے یہ حیثیت عجاج کر رہے ہیں ورنہ مسجدوں پر حملہ کرتے رہیے آپ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تاج محل پر بلڈوزر چلا دیجئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تاج محل کی آمدنی تم ہی لوگ کھا رہے ہو تمہارے باپ کھا رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہی ہے تو آپ تاج محل پر بلڈوزر چلا ہے یہ لال قلعہ پر بلڈوزر چلا یہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ہمارے پوری دنیا میں جو ہمارا دیش بدنام ہو رہا ہے ہم اس کے لیے تکلیف محسوس کرتے اور اس کے لیے ہم سالکوپر آنا چاہتے اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہندوستان کے اسی پرسنٹ ہندو میں بتاتا ہوں کہ بالکل ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں ان ہندووں تک ہم اپنی بات کسی صورت سے پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے دیش کی جو اصل سمجھ سے آئے ہیں جو اصل پرشانیاں ہیں ان کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے ان لوگوں نے یہ محول بنایا ہوا ہے ہندو نہیں آئیں گے میری ہندو سمجھ سے بات ہوتی رہتی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام کیا جانا چاہیے ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہندو وادی جو اپنے آپ کو کٹرپن سے ہندو وادی کہتے ہیں یہ اصل میں ہندو سوا کو نقصان پہنچا رہے ہیں ہندو سوا کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہندو سوا کا پوری دنیا میں مزاق اڑوانے کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف مسائل ہمارے ہیں لڑائی ہمیں لڑنی پڑے گی آگے ہمیں آنا پڑے گا وہ لوگ ساتھ آنے کو تیار ہیں متفقہ فیصلہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور ایک سینٹرل کوویٹی بنائی جائے گی جو اس پورے معاملے کو کنٹرل کرے گی مرد صاحب دو تنظیموں کا آپ تک اعلان ہوا ہے ایک تنظیم کا اعلان ہے کہ سڑکوں پڑنا آئے ہیں اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں دوسرے تنظیم کا اعلان سیدھا سا ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ سڑکوں پر آنا ہی ہے نہیں نہیں دیکھیں آپ بھی سڑکوں پر آنا ہی ہے ایسا ہے مختلف سوچ مختلف تنظیمیں یہ مشاورت کا جو معاملہ ہے حکم ہے ہمیں کہ مشورے سے کام کیجئے تو مشورہ اسی لیے ہے مشورے میں برکت ہے اسی لیے ہم لوگ مشورے کر رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے سڑکوں پر آنا ہے یا نہیں آنا ہے استفاق رائے سے ہوگا اور جو بھی ہوگا انشاءاللہ پورے ہندوستان میں وہ لاغو کیا جائے گا آپ نے مشاورت کی بات کی اور جو ہے اتحاد کی بھی میں کسی تنظیم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس حکم کی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی کرو مشورے میں بڑی برکت ہے مشورے کے ساتھ کرو آپ کی سوچ میں لگا کہ متحد اب بھی کہیں نہ کہیں نہیں ہے گصہ بھی آپ اس پیش میں دے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے قائدین میں کہیں نہ کہیں کچھ ان کی ایگو ہٹ ہوتی ہے میرا نا اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں کام کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں میرا نام آنا چاہیے میری پہچان بننی چاہیے میرا فوڈو چھپنا چاہیے مجھے اخبار میں آنا چاہیے یہ باتیں بہت خطرناک ہیں یہ بہت سنچیزگی سے کام کر دے کا وقت ہے اس وقت ان باتوں میں نہیں پردہ چاہیے جیلو کو انشاءاللہ بھلا جائے گا اگر ہماری بات نہیں سنی گئی نہیں مانی گئی استفاق رائے سے فیصلہ کیا جائے گا کب سے ہمیں یہ کام شروع کر رہا ہے اترا وقت ہم حکومت کو دیں گے اگر حکومت ہماری بات سننے اور ماننے کو تیار ہے اور یہ جو ماحول ہندوستان کا بگاڑا جا رہا ہے ہمارے دیش کو پوری دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے اگر اس سب کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں تو ہم اپنا یہ اندولن واپس لیں گے ورنہ پھر ہم جلد ہی اپنی ڈیٹ ڈیکلیئر کریں گے اور انشاءاللہ ہندوستان میں جیل بھرو ایک ہی دن میں پورے ملگیر پہمانے پر انشاءاللہ جل بھرو اندولن شروع کیے جائے گا مولانا صاحب ایک آنے نواز کئی مسلموں کے تنظیموں کے ذمہ دار آج یہاں موجود نہیں تھے کچھ نے تو اپنے کنونشن بھی بڑھائی ہوئے ہیں آنے والے ہفتوں میں وہ بھی دیکھے گا جو لوگ موجود ہیں یا جو لوگ موجود نہیں ہیں ان لوگوں سے بھی بات ہوگی اور سب سے اتفاق رائے سے فیصلہ ہوگا اس میں کوئی کسی وجہ سے اگر نہیں آیا ہے اور متحد ہو کر اور متفق ہو کر کام کریں گے شکریہ باچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے مولانا توقیر رزا خان انہوں نے سیدھے سیدھے طور پر کہا ہے کہ جیل بھرو اندولن کی تیاری کی جا رہی ہے اور ضرورت پڑی تو جیل بھرو اندولن ضرور کیا جائے گا اور مسلمانوں کو سڑک پر بھی اترنا پڑے گا